جی لپس جو ہیں آپ کے جن کو ہونٹ بھی کہتے ہیں لب بھی کہتے ہیں آپ کے چہرے کا بہت انٹیگرل پارٹ ہے جہاں پہ آپ سکن کے روٹین کو فالو کر رہے ہیں اچھی روٹین کو سکن وائٹننگ ڈارک سپارٹ پیگمنٹیشن کو فیڈ کرنے کے لیے بہت سارے سٹیپس یوز کر رہے ہیں یا ہوم ریمیڈی بھی کر رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ اپنے لپس کا دھیان نہیں رکھیں گے تو آپ کی جو فیس بیوٹی ہے ڈیفینلی کمپرومائز ہو جائے گی تو آج اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس میں ہم ڈارک لپس ڈل لپس اور پیگمنٹیڈ لپس جو ہیں ان کو فیڈ اوے کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے صرف سات دن میں ایک ویک میں کچن میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح سات دن میں اپنے ڈارک لپس کو فیڈ اوے کر سکتے ہیں تو ڈارک لپس جو ہیں اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں ڈل اور پیگمنٹل لپس کی سب سے پہلے انہیلتی ڈائیٹ بہت رول پلے کرتی ہے جو کہ ہم روٹین میں انہیلتی ڈائیٹ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سن ایکسپوزر جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی اس کی کاؤز ہے آپ کو بتا ہے کہ سکن بھی ٹین ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ لپس میں بھی فرق پڑھ رہا ہوتا ہے جتنا زیادہ ہم سن ایکسپوزر میں جا رہے ہوت ہے پانی کے استعمال ہم لوگ بہت کم کرتے ہیں ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے فلیکس بن جاتے ہیں فلیکس ہم اتارتے ہیں تو لپس کے کلر جو ہیں وہ ڈارک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹی اور کافی کا جو استعمال ہے وہ اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ بھی جو ہے وہ انیشیئٹ کر رہا ہوتا ہے ڈارک کمپلیکشن کو جو آپ کے لپس پہ آ رہا ہوتا ہے اور سموکنگ ڈیفینیلی بہت ایک انٹیگریل پارٹ ہے آپ کو پتا ہے اور یہ بھی لپس پہ بڑا انفیکٹ کرتی ہے تو یہ ریزنز ہو سکتی ہیں اگر آپ کو جنیٹیکل ریزن کے علاوہ ان میں سے ایکسٹرنل کوئی بھی ریزن ہے آپ کے ڈارک لپس کی تو یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ آپ کے کام آنے والی ہے صرف ساتھ دن اور دو سٹیپ میں ہم آپ کو بتائیں گے بہت سمپل دو سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کر کے اس کو لپس کی جو ڈارک کمپلیکشن اس کو فیڈ آوے آپ کر سکتے ہو تو اس میں جو استعمال ہونے میں انگریڈیٹ ہے وہ اتنے سادہ ہیں کہ آپ کچن میں وہ مجھے یقین ہے کہ ابھی تک وہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی تو سب سے پہلے سٹیپ کی بات کرتے ہیں ہم ایکسفولیٹ کریں گے اپنے لپس کو اس کے لیے ہم ایک ایکسفولیٹنگ سکرپ بنائیں گے جس طرح کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی سکن کو روٹین سے ایکسفولیٹ نہیں کرتے تو جتنی مرضی مہنگی سے مہنگی اور آپ ایمپورٹڈ قسم بھی پروڈک بھی یوز کرنے آپ کو ریزلٹ اس کا نہیں ملنے والا کیونکہ آپ کی پورز جو ہوتی ہیں وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے کلاغ ہو جاتی ہیں جس میں ایمپورٹیز ہیں ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ آپ کی پورز کو کلاغ کر دیں گے باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی جب آپ سکن ایکسفولیٹ کریں گے تو آپ کی پورز جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی کلین ہو جائیں گی تو جو بھی آپ سٹیپ کرنے والے ہو اس سٹیپ کے جو اثرات ہیں ایفیکٹ ہیں وہ پوزیٹیو سائیڈ میں آپ کی سکن کے اوپر جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں تو سیم اسی طرح جس طرح فیس سکن کو ایکسفولیٹ ہم کرتے ہیں ہم ایک سکرب بنانا آپ کو ہم ریمیڈی میں بتائیں گے جس سے آپ کے لپس جو ہیں وہ ایکسفولیٹ ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو تین انگریڈینٹ چاہیے ہوں گے جو کہ آپ کے کچن میں ابھی تک موجود ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا گلیسرین گلیسرین کا آپ کو بتا ہے کہ آپ کی سکن کے لیے یا لپس کے لیے گلیسرین جو ہے بہت ہی امپورٹنڈ اور انٹیگرل چیز ہے وہ ڈرائنیس بلکل ختم کرتی ہے مویسرٹ جو ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے لوگ کر کے رکھتی ہے گلیسرین اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے ہوگی شوگر شوگر کی عموما ہم بات کرتے ہیں کہ شوگر ایک بہترین ایکسفولیشن ایفیکٹ رکھتا ہے اور ایکسفولیٹ کرتا ہے آپ کے جو سیلز ہیں ان کو شڈ کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر سے سیم گوز ویڈا لپس تو لپس کے لیے بھی ایکسفولیشن میں ہمیں جو ہے وہ شوگر چاہیے ہوگی اور سب سے امپورٹنڈ جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہنی جس کو ہم شہد کہتے ہیں ایک تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے اور سیکنڈی یہ معاشر کو لاک کر دیتا ہے ہائیڈریٹنگ جو ہے پروپرٹیز کو بوسٹ کر دیتا ہے تو یہ تین چیزیں فرس ٹیپ میں چاہیے لپس ایکسفولیٹنگ سکراب بنانے کے لیے اب کس پرپورشن سے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے آپ نے ایک چمچ ہنی کا لینا ہے آپ نے ایک چمچ گلیسرین کا لینا ہے ان کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اور دو چمچ آپ نے شوگر کے لینا ہے جو کہ نیچرل ایکسفولییٹر ہے ان تینوں چیزوں کو گلاس بول میں ڈال کے بڑے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شوگر اس میں ڈلیوی ہے دو چیزیں جو ہیں وہ تو بڑے آرام سے مکس ہو جائیں گی لیکن شوگر اس میں کیونکہ ڈلیوی ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کو جنٹلی تھوڑا سا زیادہ مکس کرنا پڑے گا تو یہ جناب ایک سکراب تیار ہو گیا ہے آپ کے سپیسیفکلی لپس کے لیے تو اس کو آپ نے لگانا ہے سلکلر موشن میں اپنے لپس پر لگانا ہے بہت جنٹلی کیونکہ یہ آپ کے لپس والا جو پورشن ہے سکن کا فیس کا یہ انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ لپس میں پہلے کوئی پرابلم ہے ہم اس کو جو رب کریں بہت زیادہ تو اس میں پرابلم آ سکتا ہے تو بہت جنٹلی اس کو سکراب کو مساج کریں دو سے تین منٹ چار منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں اس کو اس کے بعد آپ وائپ آف کر سکتے ہیں تو یقین مانیے ابھی دوسرا سٹیپ باقی ہے ہمارا لیکن پہلے سٹیپ کے بعد ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا اٹ لیسٹ پہلے دن سے پہلے سٹیپ سے ہی آپ کو ایک جو فیل آنا سٹارٹ ہو جائے گا کہ واقعی it is making a difference تو اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف تو اب ہم بات کرتے ہیں آفٹر کلوزنگ سٹیپ ون سٹیپ ٹو کی بات کرتے ہیں سٹیپ ٹو میں ہمیں تین انگریڈینٹ چاہیے ہوں گے سٹیپ ٹو میں ہم لپس لائٹننگ ماسک بنانا آپ کو سکھائیں گے جو ہم کر چکے ہیں اس گوڈنس کو سیل کرنے کے لیے ماسک جو بہت ضروری ہے پہلے سٹیپ کے بعد آپ کو بہت ہی اچھا ایک ڈیفرنس فیل ہوگا اپنے لپس میں لیکن یہ اس کو منٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ زیادہ دیر نہیں ر بک پائے گا اگر آپ اس کو منٹین نہیں کرتے آپ کے دارک کمپلیکشن میں لپس واپس جانا سٹارٹ ہو جائیں گے تو سیل دا ڈیل والا جو معاملہ ہے وہ لپس لائٹننگ ماسک بنے گا اس میں تین انگریڈینٹ جو ہیں وہ لکھ لیجئے بہت سمپل انگریڈینٹ ہے سب سے پہلے بیٹ روٹ آپ کو چاہیے جس کو عام الفاظ میں ہم چکندر کہتے ہیں جو کہ گھر میں سیلڈ میں سبزی میں بھی یوز ہوتا ہے چکندر کا بہت اچھا ایک افیکٹ ہے ایک تو ہائیڈی آپ کے لپس کے لیے بہت بہت ضروری ہے اور سیکنڈی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں دیسی گھی دیسی گھی آپ کو پتہ ہے کہ نیچرل جو ہے وہ لپ بارم ہے اب جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ونٹر سیزن میں جب بہت زیادہ ڈرائی نیس اور فلیکس ہو جاتے تھے لپس پہ تو وہ کہتے تھے کہ دیسی گھی رات میں لگا کے سو جاؤ جب ہم صبح اٹھتے تھے تو وہ دیفینیلی وہ جو ہوتا ہے وہ سارا پروسس جو ہے وہ ڈرائی نیس کا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو دو میں نے آپ کو انگریڈینٹ بتا دیئے ایک تو آپ کو بیٹ روٹ چاہیے اور سیکنڈی آپ کو دیسی گھی چاہیے اور تیسرا انگریڈینٹ سکن کیر میں بہت کامن ہے وہ ایلو ویرا جل آپ کو چاہیے اب ایلو ویرا کا میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں آپ خوبی جانتے ہیں کہ ایلو ویرا کی کتنے فائدے ہیں آپ کی سکن کے لیے اور اس کے کیا کیا افیکٹس ہیں وہ ٹونر بھی ہے وہ کلینزر بھی ہے ایکسفولییٹر بھی ہے اور کمپلیکشن میں سکن برائٹننگ وائٹننگ میں بھی وہ یوز ہوتا ہے اب آپ نے ہاف ٹی سپون یعنی آدھا چمچ کندر کا جو جوس ہے اس کا لینا ہے جو آپ بنائیں گے اور ایک چمچ آپ نے ایلو ویرا جیل لینی ہے اور ایک چمچ ہی آپ نے دیسی گھی لینا ہے ان سبھی چیزوں کو جب آپ مکس کریں گے تو وہ ایک ماسک کی شکل میں ایک چیز آپ کے سامنے مکشر بن جائے گا تو وہ جو مکشر جیل بن جائے گی وہ آپ نے اپنے لپس پہ سلکلر موشن میں لگانی ہے بہت جنٹلی اس کا مساج کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو لگانا ہے آپ نے لیکن لگانا بڑا جنٹلی ہے اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو لیو آف کر دینا ہے تاکہ وہ ڈرائے ہو اور جتنی چیزیں ہم نے انگریٹنٹ میں مکس کی ہیں اس کا اثر آپ کے لپس کے اندر جانا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد آپ وائپ آف اس کو کر لو آپ بلیو کرو کہ بہترین طریقے سے آپ کے جو لپس ہیں ان کے ڈاک ڈل اور پیگمنٹڈ جو پرابلم ہے وہ فیڈ آؤٹ ڈے فس سے سٹارٹ ہو جائے گا ان ٹو سٹیپ سے لیکن کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس کو مینٹین رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ساری گوڈنس کو تو اس لیے آلٹرنیٹیو ڈیز پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آلٹرنیٹیو ڈیز پہ اس طرح ہے کہ جس طرح سیون ڈیز ہوتا ہے آپ منڈے کو سٹارٹ کر رہے ہو منڈے کو آپ کرو اور آپ ٹوائس ٹوائس اڈے بھی اس کو کر سکتے ہو لیکن کم از کم دن میں ایک بار آپ اس کو لازمی کرو منڈے کو پھر وینس ڈے کو پھر فرائیڈے کو اور پھر سنڈے تو یہ چار دن آپ ایک ویک میں کریں گے تو سات دن بعد میں آپ کو یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ کرنے سے پہلے ایک اپنی پکچر بنا کے رکھ لیں اور سات دن کے بعد ایک پکچر بنا کے رکھ لیں اس کا جو کمپیرزن آپ کریں گے تو ڈیفینیلی آپ میری بات کو یاد رکھیں گے تو یہ دو سٹیپس ہیں آپ کی لپ کے ڈاک ڈل اور پگمنٹڈ جو آپ کا پرابلم ہے لپس کا ان کی کمپلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے تو مزید انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ انٹریکشن رہے گا جتنی بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دی آئے وائے جو میتھرڈ ہوتا ہے دو اٹ یور سیلف اور بہت اکنومیکل ہے جس طرح میں نے سب ہی چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ سب ہی چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہیں کاسٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے اور سات دن کی تھیرپی میں آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اس طرح کے مزید انٹریکشنز کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے ایمفوریا کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ